بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ آج ہم نائتھ کلاس کی فیزکس اس کے یونٹ نمبر ون کے شارٹ کوئیسٹنز کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے تو اس لیبس کے مطابق اس کا جو شارٹ کوئیسٹن ہے تو چیپٹر کے بالکل سٹارٹ میں آپ نے اس کی تعریف پڑھی ہے بنیادی اور مخوض مقداروں کی تو آپ نے اس سوال کو وہاں سے یاد کرنا ہے اس کے بعد ہے تو اس میں سے کلوگرام مول امپیر میٹر اور کیلون جو ہیں یہ آپ کے پاس بیس یونٹس ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا کوویٹ نائنٹین کو جو نیو سلیبس ہے اس کے مطابق بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اپنی عمر کا اندازہ سیکنڈز میں لگائیے تو لیٹس سپوز اس جگہ پر میں نے آپ کی ایج دی ہے پندرہ سال آپ کی ایج تیرہ سال ہے سولہ سال ہے تو آپ وہ ایج لیں گے اس کے بعد سیکنڈز میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ ایئرز کو ڈیز میں پھر آپ اسے گھنٹوں میں پھر منٹس میں پھر سیکنڈز میں لے کر جائیں گے تو ایک سال میں تین سو پینس سٹ دن ہوتے ہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹس اور پھر ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈز ہوتے ہیں تو ان جب سب ویلیوز کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ اپنا ڈیزائر جو آنسر ہے وہ حاصل کر لیں گے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پندرہ ہی لکھیں یہ سپوز کی گئی ہے آپ اپنی ایج جو آپ کی ہے سولہ سال ہے سترہ سال ہے یا آپ فورٹین یئرز کے ہیں تو آپ اس کے مطابق اپنی ایج لکھ دیں گے اس میں جو مین چیز ہے وہ میتڈ ہے کہ آپ کس طرح سال سے سیکنڈز میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے اچھی طرح پریپیئر کر لینا ہے کوئیسٹن نمبر 1.6 اور کوئیسٹن نمبر 1.8 آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو 1.7 کے مطابق تو ورنیر کانسٹنٹ کی آپ نے یہاں پر ڈیفینیشن لکھنی ہے The minimum length which can be measured accurately with the help of ورنیر سکیل is called ورنیر کانسٹنٹ ورنیر سکیل کے مدد سے جو آپ کام سے کام جو آپ درست پیمائش میر کر سکتے ہیں اس کو آپ ورنیر کانسٹنٹ کہیں گے تو یہ کوئیسٹن بھی پیپر پوائنٹ آبیو سے بہت زیادہ اہم ہے تو اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے پریپیئر کریں گے ڈیر سٹوڈینٹس اس کے بعد آپ کا جو question 1.10 ہے what is a stopwatch what is the least count of mechanical stopwatch you have used in laboratories تو stopwatch کی آپ تعریف کریں گے the instrument which is used to measure the time interval is called stopwatch اب وقت کے کسی وقفی کی پیمائش کے لئے جو عالی استعمال کرتے ہیں وہ stopwatch کہلاتا ہے mechanical stopwatch in laboratories can measure time interval up to minimum 0.1 second تو جو laboratories میں آپ کی stopwatch use ہوتی ہے وہ 0.1 second تک کی پیمائش کر سکتی ہے تو جو questions اب آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ کے اس لیبس میں شامل ہیں تو ڈیر سٹوڈینٹس آپ ان کو اچھی طریقے سے پریپیئر کریں ان میں سے آپ کا exam ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے اپنے بھائی افتار بھائیدر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ